ملک کا نام نہیں لیا اور نہ ہی ہم کسی ملک کا نام لینا چاہتے ہیں ایک غیر ملکی طاقتوں نے پاکستان کے اندر سازش کے تانے بنے بھنے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اوفیشلی کمنیکیٹ کیا گیا ہے یہ حقائق جو ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو جو مجودہ پرائیم نیسٹر ہیں ان کی تبدیلی کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا گیا ہے اور یہ پاکستانی قوم اس چیز کی اجازت دینے کو تیار ہی نہیں ہے کہ کسی ملک کو غیر ملکی ملک کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر دخل اندازی کرے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اقتدار کی تبدیلی کے لیے سازش کرے اور آج ہم نے یہی وجہ ہے کہ بار بار کہہ رہے تھے کوئی خط ہے یا نہیں ہے کوئی دھمکی ہے یا نہیں ہے مزاک اڑا رہے تھے اس کا یہی وجہ ہے کل کبینہ کو بھی اعتماد میں لیا گیا یہی وجہ ہے کہ کل جو آپ کے معروف صحافی ہیں بہت سارے ان کو اس کے مندارجات شیئر کیے گئے آج قومی سلامتی کی جو ہے وہ میٹنگ پرائیم نسٹر صاحب چیئر کر رہے ہیں اور آج شام پرائیم نسٹر قوم کو بھی اعتماد میں لیں گے قوم سے بھی خطاب کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو پارلیمان جس پارلیمان کے ذریعے تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں اسی پارلیمان کی جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہے پارلیمنٹری اس میں بھی اس خط کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ دی جائے گی تاکہ کسی کے پاس کوئی یہ جواز نہ رہے کل کو جب پاکستانی قوم گلی کچھے میں یہ سوال پوچھے گی ان میر جعفروں سے میر سادکوں سے جو بیرونی سادش کا حصہ بنے ہوئے ہیں تو کل کو یہ نہ کہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا یہ ہمیں مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ قومی اسمبلی میں لے کر آئیں ہم قومی اسمبلی کا جو پارلیمانی فورم ہے جو کہ قومی سلامتی کا وہ اسی کام کے لیے ہے وہاں ہم لے کر جا رہے ہیں شام چھے بج اس کا اجلاس ہے اب کوئی وہاں سے بھاگے نا یہ بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے اور اب ہم بھاگنے بھی نہیں دیں گے وہاں بھی ہم اس کے حقائق پوری طرح سامنے رکھیں گے پوری قوم وزیر آدم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور پرائیم منسٹر نے اوتھ لیا ہے کہ وہ ملک کی سالمیت ملک کی خودمختاری کے لیے کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے اور پرائیم منسٹر عمران خان نے آج تک جو ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا اور عمران خان جو ہے وہ آخری گین تک جو ہے وہ مقابلہ کریں گے اور ہار وہ شخص مانتا ہے جو دل سے ہار مان لیتا ہے اور لہٰذا ابھی ابھی جو ہے وہ آخری پانچ اوروں کا کھیل باقی ہے اور اس میں بہت سارے فیصلے ہونے ہیں وزیر خارجہ پاکستان جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ بقاعدہ طور کے اوپر بریفنگ فرام کی جائے گی پرائیم منسٹر جائیں گے نہیں جائیں گے ابھی اس حوالے سے جو ہے وہ فیصل ہونا بات کریں سلام اللہ بہت سارے لوگ انجاننے انجاننے میں بہت سارے لوگ ساتھ ہیں اور جب سے یہ چیز سامنے آئی ہے لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں اتحادیوں میں سے بھی بات ہوئی ہے اور بہت سارے منعرف وراقین جو گئے ہیں وہاں پر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پوری قوم جو ہے وہ کھڑی ہے یہ کوئی ماضی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی کام ہوتے تھے معلوم نہیں چلتا تھا آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آج کل آپ جیسا وائیورنڈ میڈیا موجود ہے یہ فیکٹ ہے اب اس فیکٹ کو کوئی نہیں جھڑلا سکتا کہ دھمکی موجود ہے اس کا افیشل ریکارڈ موجود ہے اور یہ آن ریکڈ پاکستان کے اندر رجیم چینج کی جو ہے وہ سازش کو رچایا گیا ہے جس سازش کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام جو ہے وہ کھڑے ہیں اور اس کو ہم ناکام بنائیں گے یہ سوال جو ہے وہ ہو گیا ہے دیکھیں اس حواب کا بڑا ویلڈ کوئیسٹن ہے اس حوالے سے پرائیم منسٹر نے اپنی سپیچ میں بھی یہ بات کی کہ اس کے ساتھ جوڑی سنسری بیٹیز ہیں ہمیں اپنے ملکی مفاد کو بھی عزیز رکھنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا ہم جو ہے وہ غلامی قبول کر لیں پوری قوم غلامی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے یا ہم جو ہے وہ ان کی طرح ڈرون حملوں کے اوپر لکھ کر اجازت دے دیں جو اجازتیں جو ہے وہ انہوں نے دیں ہوئی تھی کیا ہم جو ہے وہ قومی غیرت کا سودہ کر لیں نہ عمران خان غلامی اختیار کرے گا نہ قوم کو کرنے دے گا نہ قومی غیرت پر سودہ کرے گا نہ ہی عمران خان جو ہے وہ کسی کے آگے جھکے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے